یعنی جو فیصلہ میرے حق میں آئے تحریک انصاف کے اور عمران خان کے حق میں آئے وہ فیصلہ قابل قبول اور جو فیصلہ ان کے خلاف آئے وہ شخص ملک دشمن بھی ہے وہ شخص ملک کا غدار بھی ہے وہ شخص انصاف کا قتل بھی کرتا ہے بھلے سے وہ سپریم کورٹ ہو بھلے سے وہ الیکشن کمیشن ہو اب ڈسکا کے الیکشن میں پاکستان کی تاریخ کی بدترین دھانگلی عمران کی گورنمنٹ میں عمران وزیر آزم تھے اور ان کے جو عثمان بزدار تھے وہ اس وقت وہاں پہ وزیر آلہ تھے وزیر آلہ کے ان کے پرنسپل سیکرٹری تھے تاہر خرشید اور تاہر خرشید اس اپریشن کے انچارج تھے ایک الیکشن جو ان کے داماد جیتے یہ تحریک انصاف کو پنجاب میں کچھ دامادوں کی بڑی حمایت حاصل ہے ایک داماد وہ تھے جو کہ پرنسپل سیکرٹری کے داماد تھے اور ایک آج کل اور داماد کا بڑا چرچہ ہے میں تو بڑی کینڈڈ بات کرنے والا آدمی ہوں جو میرے پاس آیا ہے میں آپ کے سامنے بڑا فرینکلی رکھ دوں گا اور جو میں ہونسلی سمجھتا ہوں وہ درست ہے وہ میں آپ کے سامنے بات کرتے ہوئے ہچکچاؤں گا نہیں کہ کسی کونسیکوینس کی مجھے اس کی فکر ہوگی ایک بات یہ ہے بڑی واضح کہ تب جو وہ داماد تھے جن کا الیکشن سیالکورٹ میں ایک بائی الیکشن تھا تب الیکشن کے دوران عمران خان صاحب اس الیکشن کے دوران اربو روپے کے وہاں پر فنڈز دیے گئے اربو روپے لوگوں سے اکٹھے کر کے وہاں پر تقسیم کیے گئے وہ الیکشن جو وہاں پر جیتا وہ ٹیل آن فیکٹری والے جو آپ کے طائر خرشید صاحب کے بزدار صاحب کے سیکٹری کے جو داماد تھے انہوں نے وہاں پر پوری گورنمنٹ مشینری کا بے دریک استعمال کیا ہم ایویڈنسز دیتے رہے ہمارا شکوہ تھا الیکشن کمیشن سے کہ اس الیکشن کے اوپر کوئی کوئی قدغن لگائی جائے اس اخراجات حکومتی اخراجات کو دیکھا جائے دیکھا جائے کہ حکومت کس طرح وہاں پر ڈیولیپمنٹ سکیمز کرا رہی ہیں بٹ ہم تو الیکشن کمیشن کے اوپر نہیں چڑے we lost that election eventually آپ کی وہ چمک وہ پورا عثمان بزدار صاحب اور ان کے پرائیوٹ سیکٹری کے داماد ہونے کی جو وہاں پر ان داماد کو پریولیج حاصل تھی of being a son in law تو اس کے وہ جو فائد ان کو حاصل ہوئے تو ہمارا اعتراض تھا ہم یہ بات بار بار الیکشن کمیشن کے پاس لے کر جاتے تھے لیکن الیکشن کمیشن کے خلاف ہم نے کوئی کسی قسم کی کیمپین انیشیئٹ نہیں کی ہم نے ان کی اس آئینی حصیت کو ان کی اس عدالتی حصیت کو اپنی بھیجی گئی درخواستوں پر جاری کیے گئے نوٹسز اور ان پر کیے گئے فیصلوں پر سر تسلیم خم کیا یہ ایک جمہوری روایت ہے اگر ایک آپ کے پاس آربیٹر موجود ہے اور اس کے پاس آپ جاتے ہیں اور اس کے آئین نے حق دی ہے کہ وہ فیصلہ کرے تو اس فیصلے کی آنے کے بعد جب تک وہ پریکٹس نہ ہو جائے جب تک اس کو دیکھ نہ لیا جائے تو اس کے اوپر اتراز کرنا یہ کہاں کی جمہوریت ہے